اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ کی پیڈ کے جو موبائل ہوتے ہیں ان کے مائک کے اکثر پوائنٹ غائب ہو جاتے ہیں مائک کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس بھی ایک چائنہ کا موبائل ہے یہ ای ٹاچی کمپنی کا ہے اور اس کا یہ مائک میں نے ڈھونڈا ہے ادھر ہینڈ فری کے جیک کے نیچے ایک پوائنٹ آ رہا تھا اس کا لیکن دوستو یہاں پہ کرنٹ نہیں آ رہا یہ اس کا پرانا مائک ہے اور ایک نیا مائک بھی میں لگا کے دیکھ چکا ہوں لیکن مائک کام نہیں کر رہا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ٹریک کرنا ہے پلس پوائنٹ آپ نے گراؤنڈ پہ رکھ لینا ہے ملٹی میٹر کا بیزر پہ لگا کے ٹین ٹین پہ لگا کے آپ نے پلس گراؤنڈ کر لینا ہے اور مائنس سے آپ نے چیک کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس پندرہ سو کے آس پاس آپ کو ریڈنگ آئے گی کچھ ریڈنگ آپ کو شو کر کے فوراں غائب کر دے گا اور کچھ ریڈنگ سٹیبل رہے گی تو ٹینشن نہیں لینی اس کے بعد دوستو یہاں پہ یہ پلس پوائنٹ کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس پہ اس کی ریڈنگ آ رہی ہے جو کہ پندرہ سو کے آس پاس ہے اور اگر ہم پلس کی چیکنگ کرتے ہیں تو پلس پہ کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی پہلے میں انالاغ میٹر پہ چیک کرتا تھا لیکن کچھ دوستو نے کہا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹیل پہ سمجھائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس پوائنٹ پہ ریڈنگ نہیں آ رہی اور اس کے دو پوائنٹ اوپر لگے ہوئے یہاں پہ یہ پلس پہ ریڈنگ نہیں آ رہی اور اوپر میں مائنس پہ یہ جب چیک کرتا ہوں تو یہاں پہ ریڈنگ آ رہی ہے تو اب ہمیں پلس کی ریڈنگ کہاں سے ملے گی اس کے دوسری طرف جو بورڈ کے آر پار یعنی دوسری طرف یہاں پہ پوائنٹ ہے جو میں نے ڈونڈا ہے ہینڈ فری والا جیک اتار کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کو سکریچ بھی کیا ہوا ہے جو پوائنٹ میں نے سکریچ کیا ہے وہ پلس ہے اور جو سکریچ نہیں کیا ہوا وہ مائنس ہے تو مائنس تو ہمارا کام کر رہا ہے تو پلس والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ریڈنگ نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے اس کے مین آئی سی سے ریڈنگ آئی بوئی ویو بعض اوقات مین آئی سی سے بھی ریڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ میں سیم یہاں سے نکال لیتا ہوں کیونکہ گرم کرنا ہے کی بورڈ تو مدربورڈ تو ہو سکتا ہے سیم خراب ہو جائے اس وجہ سے یہ ہم نے اس کی پتری اتار لینی ہے گرم کر کے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر یہ ویڈیو فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن لائک کر کے فالو کر لیں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پتری ہم نے اتار لیے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی گرم ہو چکا ہے مدربورڈ اس کا اور اس کو تھوڑا سا صاف بھی کر لیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات صفائی کی وجہ سے بھی مسئلہ حل ہو جاتے ہیں تو لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ صفائی کی وجہ سے مسئلہ حل ہوگا کیونکہ وہ تو سپارکنگ ہو رہی ہو تو صفائی کرنے سے یا تو ٹھیک ہو جاتا ہے یا مزید غراب ہو جاتا ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوستو کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی پلس آپ نے گراؤنڈ پہ رکھ کے جب مائک کی چیکنگ کرنی ہے تو پلس آپ نے گراؤنڈ پہ رکھنا ہے بیپ کی اوپر آپ نے چیکنگ کرنا ہے اور یہ ابھی میں اس کو تھوڑا سا گرم کرتا ہوں سی پی او کو اس کا سی پی او گرم کر کے ہلکا سا ہلا دینا ہے ہلکا سا ہلانا ہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل ہلکا سا ہلا رہا ہوں آپ نے ایسے نہیں ہلا دینا کہ سی پی او اتار کے دوسری طرف رکھ دیں تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہلانا کہ نیچے سے پوائنٹ جڑ جائیں تو اب دوستو ہلانے کے بعد یہ اس لیے ہلایا ہے کہ مائک کے پوائنٹ اگر بورڈ سے الگ ہوئے ہوئے ہوں گرنے کی وجہ سے ظاہر ہے الادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ لگ جائیں لیکن اس نے ہماری بات نہیں مانی تو یہ ابھی بھی مائک کا کرنٹ نہیں آ رہا یہاں پہ ریڈنگ شو نہیں ہو رہی ہے تو اس کو اب مزید چیک کیا کریں گے ہم نے سی پی او ہی اتار لینا ہے سی پی او کے نیچے ڈاریکٹ دیکھیں گے کہ کوئی پوائنٹ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے تو لہٰذا میں ایک دفعہ یہاں سے باہر بھی چیک کر لوں کہ یہاں سے ریڈنگ وہاں تک جا رہی ہے یا نہیں جی تو دوستو یہاں پہ ریڈنگ تو آ رہی ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنفرم بورڈ کے آر پار یعنی کہ دونوں طرف بورڈ کے ریڈنگ ٹھیک ہے لیکن سی پی او سے کرنٹ نہیں آ رہا مائک کے پوائنٹ تک تو سی پی او کو دوستو ہم نے ہلایا بھی ہے لیکن یہ پھر بھی نہیں چلا اب ہم نے سی پی او کو ہی اتار لینا ہے تو اب بھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سی پی او کو ہم نے بورڈ سے الگ کر لیا ہے یہ وہ دوست سی پی او کو اتاریں جن کے پاس سٹینسلز ہیں اگر دوستو آپ کے پاس سٹینسل نہیں ہے تو آپ ایک یونیورسل سٹینسل لے لیں جس کے ذریعے آپ سی پی او کو ری بال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹینسلز نہیں ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیں مجھ سے بھی آپ لے سکتے ہیں سٹینسلز تو ہم آپ کو ٹی سی ایس کوریئر کو جو بھی آپ کے پاس ذریعہ ہوگا پوسٹنگ کا وہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے سٹینسلز کے ساتھ آپ کو ایک وک چاہیے ہوتی ہے ایک بی جی اے پیسٹ چاہیے ہوتی ہے ایک ری سولڈرنگ یعنی کہ ایک سولڈرنگ پیسٹ ہوتی ہے ایک دوسری پیسٹ ہوتی ہے سی پی او کو ملائم کرنے کے لیے جو جس کو آپ سمجھ لیں کہ پیسٹ اب دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سی پی او کو اتار کے اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ صاف کر لی ہیں بلکل کلیر نظر آ رہے ہیں آپ کو کوئی بھی پوائنٹ ڈیمج نہیں ہے یہاں پہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ڈیمج تو اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے مائک کا پوائنٹ نکالا ہوا ہے اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے ایک پوائنٹ رکھنا ہے میٹر کا اور دوسرے سے پورے سی پی او کو چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں پہ کوئی پوائنٹ ہمیں مل جائے شاید یہاں سے پوائنٹ تو نہیں ملے گا کیونکہ سی پی او سے پوائنٹ یہاں پہ کرنٹ آئی نہیں رہا تو یہ ابھی ہمیں تو نہیں ملا اس کا پوائنٹ تو دوستو اب میں سی پی او کو واپس لگا دیتا ہوں اس کو میں نے ری بال کر لیا ہوا ہے دوستو وہ میں نے ویڈیو سکپ کر دیا کیونکہ آل ریڈی ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی تو میں نے سوچا ری بالنگ کو میں سکپ کر دیتا ہوں اگر آپ نے ری بالنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک دوسری ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیڈ مومبائل کو ٹھیک کیا تھا اس کو ری بال کر کے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیسے ری بالنگ کی جاتی ہے اب دوستو یہ پیسٹ میں نے لگائی ہے اور اس کو تھوڑا سا یہ پھیلا دیتا ہوں اس طرح سیدھا لگ رہا ہے تو اس کو میں یہاں پہ اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں وائٹ بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وائٹ بارڈر کے اندر آپ نے سی پیو کو رکھنا ہے کہیں سے بھی باہر نہیں جانا چاہیے سی پیو اگر آپ نے غلط رکھ دیا تو جب آپ ہیٹ کریں گے تو وہ خراب ہو سکتا ہے نیچے صحیح سے نہیں لگے گا یا جڑ جائیں گے پوائنٹ جب آپ ہلائیں گے یا ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں گے تو جب سی پیو ایک جگہ پہ لگ گیا تو اس کو آپ ہلا نہیں سکتے زیادہ تھوڑا سا ہلا سکتے ہیں ہلکا سا اب دوستو سی پیو کو ہم نے لگا دیا ہے تو ایک دفعان کر کے چیک کر لیتے ہیں فون کو تو ابھی دوستو فون تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسفولی آن ہو گیا ہے تو میں نے یہ چیک آپ دوستوں کو اس لیے کروایا ہے کہ بعض اوقات فون ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں یا اچھے سے ری بال نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا وائٹ آل سی ڈی آ جاتی ہے اب دوستو یہاں پہ میموری کارڈ کے پاس ایک مجھے پوائنٹ ملا ہے میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کیا تھا پاز کر کے اس کو مکمل بورڈ کو چیک کیا ہے جب تو مجھے اس کے میموری کارڈ والی جگہ پہ ایک ریزسٹنس سے ٹوٹی ہوئی نظر آئی ہے تو یہاں پہ میں ایک پوائنٹ پلس والے پہ لگا کے تو یہاں پہ آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں دوستو کافی زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے اور ایک نہیں لگی ہوئی اور یہاں پہ کرنٹ بھی آ رہا ہے ایک طرف آ رہا ہے اور دوسری طرف جب میں لگاتا ہوں تو یہاں پہ نہیں ہو رہا پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک ریزسٹنس لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسری بھی ایسی ہی ایک ریزسٹنس تھی جو ٹوٹ گئی ہے یا کسی وجہ سے یہ نکل گئی ہے بورڈ سے تو اس وجہ سے مائک کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو اب دوستو ٹریسنگ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیسے ٹریک کرنا ہے پہلے آپ نے مائک کا پوائنٹ دیکھنا ہے اس کے پیچھے آپ نے پوری لائنز چیک کرنی ہے وہ لائن کہاں کہاں جا رہی ہے پھر پورے بورڈ میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ مسئلہ ہے اب یہ دیکھیں نا مائک کی جو ریزسٹنس ہے انہوں نے میمری کارڈ کے آس پاس لگائی ہوئی ہے تو آپ کے بورڈ میں بھی کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ ابھی اس کو میں نے کر دیا جمپر دونوں کو شارٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ ریزسٹنس ہے اگر یہ کپیسٹر ہوتا تو پھر ہمیں شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں پلس کو ہم گراؤنڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور یہ مائنس کو میں نے چیک کیا ریڈنگ آ رہی ہے اور یہ میں پلس کو چیک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک ہزار بارہ سو کے آس پاس ریڈنگ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مائک ٹھیک ہے تو ہم اس کا پرانے والا مائک ہی اس کے اوپر واپس لگا دیتے ہیں تو اب دوستو مائک لگ چکا ہے فون کو ہم آن بھی کر لیا ہے فون کو اب میں ریکارڈنگ کر کے آپ دوستوں کو چیک کرواتا ہوں اگر تو ریکارڈنگ کی آواز آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کال پہ بھی آپ لوگوں کی آواز آئے گی ہلو 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 مائک رو فون ٹیسٹنگ ہلو تو دوستو ابھی ریکارڈنگ ہو چکی ہے اب میں آپ کو ریکارڈنگ پلے کر کے سناتا ہوں یہاں پہ آواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کال کریں گے تو یہاں سے آواز اگلے بندے کو سنائی دینی چاہیے تو یہ سنیں ہلو 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 مائک رو فون ٹیسٹنگ ہلو جی تو دوستو کنگریجولیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سکسیسفولی موبائل کا مائک کا مسئلہ ٹریس کر لیا ہے اور آپ کو میں نے مکمل میتھڈ بھی بتا دی ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو ریکارڈ کر کے چیک کرواتا ہوں ہلو مائک رو فون ٹیسٹنگ ہلو 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 تو ابھی دوستو دوبارہ جو ریکارڈنگ کی ہے میں اس کو بھی آپ کو پلے کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ ہلو مائک رو فون ٹیسٹنگ ہلو 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 جی تو دوستو ہمارا مائک کا مکمل مسئلہ حل ہو گیا ہے اب اس کا میں ہینڈ فری بعد میں لگا لوں گا اور جو آئی سی کی پتری ہے وہ بھی اوپر ابھی لگانی ہے وہ میں بعد میں لگا لوں گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی